پاکستان میں آتنک وادیوں نے چندے والا گھٹالا شروع کر دیا ہے اور یہ گھٹالا کرنے والوں میں حضب المجاہد دین کے کمانڈر کا نام سب سے زیادہ اچھل رہا ہے آتنک واد پھیلانے کے نام پر اس وقت پاکستان کے گلی محلوں میں آتنک کی پیٹی رکھ دی گئی ہے شہباز شریف اور پاکستان کے جنرل بھی اس بارے میں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں لیکن ایک بہت خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ ایکشن نہیں لینا چاہتے پاکستان میں آتنک واد پھیلانے کے لیے چندہ اکٹھا ہو رہا ہے دکان سجی ہے شوٹی بھی بڑی بھی پاکستان میں ایسے سٹال کئی جگہ دیکھے جا سکتے ہیں اور اسے دیکھئے یہ ہے سید سلاؤدین آتنکی سنگٹن ہزبول مجاہد دین کا سرکر ساتھ میں کون بیٹھا ہے وہ بھی دیکھ لیجی پیچھے ایک سیکیورٹی گارڈ بھی کھڑا ہے جو پاکستان کی سورکشہ ایجنسیوں کی طرف سے ڈیوٹی پر لگایا گیا ہے یعنی سید سلاؤدین پورے زور شور سے آتنک واد پھیلانے کے لیے پاکستان میں فنڈ جٹا رہا ہے اب یہ بات صاف ہے کہ سلاؤدین کی ایسی میٹنگ کشمیر میں آتنک واد پھیلانے کے نام پر ہو رہی ہے کہ پاکستان میں آتنکی گھٹ ہر سال ایسی طرح آتنک واد کے نام پر چندہ اکٹھا کرتے ہیں اور پھر یہ رقم آئی ایس آئی کے ذریعے پیو کے پہنچائی جاتی ہے وہیں سے خسپیٹ کرانے والے آتنکیوں کو اس فنڈ کے ذریعے مدد دی جاتی ہے کشمیر میں آتنک واد پھیلانے کے لیے پاکستان کے سامنے فنڈنگ ایک بڑی مصیبت بن کر اوپری ہے کیونکہ پچھلے کچھ سالوں میں انتراشوی پابندیوں کی وجہ سے پیسہ جھٹانا آسان نہیں رہا ہے یہی وجہ ہے کہ آئی ایس آئی اس طرح فنڈنگ کو آگے بڑھا رہی ہے بتائے جارہ کی پاکستانی خوفی ارجنسی آئی ایس آئی نے اس بڑے آتنکی نتاو پر دباؤ بنایا ہے جو بھارت میں بڑی آتنکی کاربائی کو انجام دلائے سب ہی آتنکی سنگٹنوں کو یہ آرڈر جاری کیے گئے ہیں ایک طرح سے آئی ایس آئی نے اپنی دان پیٹی تیار کر دی ہے یہ دان پیٹی کس طریقے سے کام اور وہ کون کون سے چہرے ہیں کہ کر کے ہم بتا بھی رہے ہیں حافظ سعید مسود اعظم سید سراہودی اور اب اس میں پاکستان کے تمام آتنک کے گھڑ چندہ پہنچانے کا کام کر رہے ہیں آئی ایس آئی کی دان پیٹی اس وقت آتنک بار فیلانے والی فنڈنگ سکیم بن چکی ہے لوگ فنڈنگ کریں اس کے لیے کشمیر سے لے کر فیلسطین کا نام لیا جاتا ہے جبکہ اس فنڈ کا کیسے اور کہاں استعمال ہو رہا ہے اس کی کوئی جواب دے ہی نہیں ہوتی کسی گلی کسی نکر تو کہیں چوراہوں پر سٹال لگا دیے جاتے ہیں اب یہ تصویر دیکھئے موٹر سائیکل پر ایک بینر لگا دیا ہے اس میں جیش آتنکی گھڑ کا نام لکھا ہوا ہے آگے ایک پلاسٹک کی ٹوکری میں پہلے سے نوٹ ڈال دیے جاتے ہیں تاکہ لوگ دیکھ کر ہی چندہ دینے لگے ساتھ میں ایک پلاسٹک کی رائفل بھی رکھ دی جاتی ہے تاکہ میسج صاف ہو کہ یہ پیسہ کہاں استعمال ہوگا اب آتنک بات کے لیے چندہ اکٹھا کرنے والے کام کو بڑے پیمانے پر کیا جا رہا ہے کن چہروں کے ذرگی وہ اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور اس بار آتنکی سنگٹوں کے بیچ بہتر تالمیل ہو اس کے لئے بڑی ذمہ داری سلاودین کو سوپی گئی ہے یہ سلاودین کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور اس کے دو اور جو چہرے ہیں حافظ سعید لشکر چیف جیش شیف مسعود اظہر یعنی اس بار فنڈنگ کو لے کر سلاودین کو باقی دونوں بڑے آتنکی سنگٹھن لشکر چیف حافظ سعید اور جیش پرمک مسعود اظہر کے اوپر رکھا گیا ہے ایک طرح سے کہیں کہ سعید کے بارے میں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں سعید سلاودین نے فنڈنگ کے لئے خود موچا سبھال لیا ہے اور اسی کے لیڈرشپ میں حافظ سعید اور مسعود اظہر کے آتنکی بھی فنڈ جھٹانے کے لئے کام کر رہے ہیں یعنی یہ تینوں کس طریقے سے کام کر رہے ہیں آتنک کی پیٹی تیار کرنے کے لئے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں آتنک کی پیٹی تیار کریں